ویلکم بیک واسا ورڈ میمن جماعت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹورنمنٹ میں آج ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جنہیں دو گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے جیتنے والی ٹیم کو پچیس ہزار جبکہ رنر اپ کو پندرہ ہزار روپے بطور انام دیے جائیں گے واسا ورڈ میمن جماعت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ لیگ ہر سال منقت کی جائے گی کرونا کے سبب بیرونی سرگرمیاں محدود ہو گئی تھی جس کے بعد نوجوانوں اور بچوں کو میدان میں واپس لانا بہت ضروری تھا اس کا مقصد میمن نوجوانوں کی کھیل کے شعبے میں حوصلہ افضائی کرنا اور چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو سامنے لانا ہے ورڈ میمن آرگنیزیشن کی جانب سے دنیا بھر میں انسانیت کی خدمت کا سلسلہ جاری ہے ومو فود پروگرام کے تحت غریب بے گھر افراد مساکین اور پسماندہ افراد کی مدد کے لیے فود پیک برطانیہ میں مقامی خیراتی اداروں کو فراہم کیے گئے ومو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک ذمہ دار تنظیم کی حیثیت سے ہم وبائی مرس کے دوران ایسو پیس پر سختی سے عمل کر رہے ہیں موشرتی دوری کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں اور لوگڈاؤن پروٹوکول کو توڑنے والے اجتماع سے گریز کرتے ہیں لہٰذا مقامی خیراتی اداروں کو فود پارسل کی فراہمی تقسیم کا سب سے موثر اور محفوظ ترین طریقہ تھا ومو یورپ چپٹر نیکی کے اس کام میں سر فہرس رہا یہاں تک کہ خواتین ونگ بھی بچوں کے ساتھ کھانے کے پارسل وین میں منتقل کرنے کے لیے شامل ہو گئیں جو بہلیم میں میمن سینٹرز کے باہر کھڑی تھی ومو فود پروگرام ابھی ایک اور عالمی اقدام ہے جو میمن کمیونیٹی کو ایک شعبے میں آگے لانے کے لیے قائم کیا گیا تھا جس نے پوری انسانیت کی خدمت کی ہے ورل میمن آرگنیزیشن ممالک مذہب برادری ذات رنگ و نسل اور مسلک سے بالتر ہو کر انسانیت کی خدمت کر رہی ہے امیس انا فاؤنڈیشن کے تحت تھیلسیمیا کے بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل دوہزار اکیس کے حوالے سے ایک سانگ کی تقریبے رونمائی منقض ہوئی پی ایس ایل سانگ میں امکامی اور بنلقوامی کھلاڑی شامل ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امیر سانہ فاؤنڈیشن کے تحت تھیلسیمیا کے بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے پاکستان سپر لیگ دوہزار اکیس کے حوالے سے ایک سانگ کی تقریبے رونمائی منقض ہوئی اومیر سانہ فاؤنڈیشن کے تحت فلم آئے گئے پی ایس ایل کے گانے میں قومی ٹیم کے کھلاری اور بین الاقوامی پلیئرز بھی شامل ہیں جسے لیاری کی گلیوں میں اکس بند کیا گیا ہے اس موقع پر تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر جاوید کا کہنا تھا کہ اومیر سانہ فاؤنڈیشن نے ایک زبردست بیڑا اٹھایا ہوا ہے تاہم رمضان المبارک میں انہیں خون کی شدید قلت ہو جاتی ہے چنانچہ میں تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ خون کا اٹھیا کریں تقریب کے آرگنائزر اومیر الدین حسین کا کہنا تھا کہ تقریب رونمائے کا جذبہ دیدنی ہے پی ایس ایل کے سانگ میں عالمی کھلاری بھی شامل کیے گئے ہیں تاکہ تھیلسیمیا کے شکار بچوں میں نیا جذبہ پیدا ہو کہ نئے جذبے کے ساتھ زندگی انہیں اپنی طرف بلا رہی ہے آپ نے دیکھا ہمیر سانہ فاؤنڈیشن اور انساری فلمز کے تعاون سے ہم نے آج ایک سانگ کی لانچنگ کی ہے جس میں بہت اسپریٹ ہے جذبہ ہے پیشن ہے یقینی طور پر ورلڈ کے گلوبل جو لیڈنگ پلیئرز ہیں کرکٹ پلیئرز ہیں وہ اس سانگ کا حصہ ہیں اور سب سے بڑی اسپیشل چیز اس سانگ کے اندر یہ ہے کہ اس میں تھلسیمیا زادہ جو میجر اور مائنر پیشنٹس ہیں جو امید کی گرن ان میں ڈل چکی تھی لیکن اب ایک نئی جذبے کے ساتھ ان کو زندگی اپنی طرف بلا رہی ہے اور وہ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے قوم کے لیے تو وہ اس سانگ میں ہیں اور یہ سانگ جو پکچرائز کیا ہے وہ ہے لیاری کی گلیوں میں تو ایک بڑا اچھا سا ملٹی ڈائمیشنل مکسر اس سانگ میں ملتا ہے تو ضرور آپ دیکھیں ہمیں یقین ہے کہ کچھ ہی دن کے اندر اس میں بلینز شیئرنگ اور ویوئنگ چل رہی ہوگی ملک بھر میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت ایک مرتبہ پھر تیزی سے گرنے لگی ڈالر سستہ ہونے سے بیرونی کرزوں میں ایک سو چالیس ارب روپے کمی ہوئی ہے مزید جانتے ہیں اس ڈپورٹ میں ملک بھر میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت ایک مرتبہ پھر تیزی سے گرنے لگی ڈالر سستہ ہونے سے بیرونی کرزوں میں ایک سو چالیس ارب روپے کی کمی ہوئی ہے تفصیلات کے مطابق ملک بھر میں معاشی اشاریہ کے حوالے سے اچھی خبروں مسلسل بڑھتے ہوئے ترسیلاتِ ذر اور آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کے کرز پروگرام کی بحالی کے اثرات روپے پر پڑھنے لگے جس کے باعث روپیہ تگڑا ہو رہا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق روان ہفتے کے چوتھے کاروباری روز کے دوران انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر تینتیس پیسے سستہ ہو کر قیمت ایک سو انسٹھ روپے چھبیس پیسے سے گر کر ایک سو اٹھاون روپے تیرانوے پیسے ہو گئی ہے یکم فروری سے اب تک ڈالر ایک روپیہ انتیس پیسے سستہ ہونے سے بیرونی قرضوں کے بوجھ میں ایک سو چالیس ارب روپے کمی ہوئی ہے دوسری طرف اوپن مارکٹ میں ڈالر پچیس پیسے سستہ ہوا اور نئی قیمت ایک سو انسٹھ روپے بیس پیسے ہو گئی ہے چیرمن الپی جی انڈسٹری اسوسییشن پاکستان عرفان کھوکر کا کہنا ہے کہ اگر وفاقی کابینہ نے لیوی کی منظوری دے دی تو یکم مارکٹ سے الپی جی پلانٹس دکانے اور ٹرانسپورٹ بند کر دیں گے مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں چیرمن الپی جی انڈسٹری اسوسییشن پاکستان عرفان کھوکر کا کہنا ہے کہ اگر وفاقی کابینہ نے لیوی کی منظوری دی تو یکم مارکٹ سے الپی جی پلانٹس دکانے اور ٹرانسپورٹ بند کر دیں گے ایلپی جی کی زمینی راستے سے درامت پر لیوی کے نفاس کے خلاف ایل پی جی انڈسٹریز ایسوسییشن نے یکوں مارچ کو ہر تال کا اعلان کر دیا ہے چیئرمن ایل پی جی انڈسٹریز ایسوسییشن پاکستان عرفان خوکر کا کہنا ہے کہ زمینی راستے سے درامت پر چار ہزار چھ سو انتر روپے لیوی کا نفاظ تجویز کیا گیا ہے اگر لیوی کا نفاظ ہوتا ہے تو ایل پی جی مہنگی ہوگی لیوی نفاظ کی تجویز پر عمل نہ کیا جائے اگر کابینہ نے کابینہ لیوی کی منظوری دے دی تو یکوں مارچ سے ایل پی جی پلانٹس دکانے اور ٹرانسپورٹ بند کر دیں گے گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں گلوبل میمن ٹی وی